نو کی سیاست پر ہریانہ کی لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور میں اس وقت ایک ایسے پریوار میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں پر ان کے جو پردادہ ہیں وہ آجادی سے پہلے مل سی تھے دادہ تین اسٹیٹ کے منتری رہے ہوئے ہیں جو پتا جی ہیں ان کے فادر ہیں وہ وف کمیٹی کے ایڈمیسٹریٹر ہیں اور اب ان کے جو بیٹے ہیں وہ نو ویدھان سبھا میں آئین ایلڈی کے امیدوار کے طور پر چناؤ لڑ رہے ہیں میرے ساتھ میں تاہیر حسین جی ہیں تاہیر جی اتنا آپ کے پریوار کا ایک سیاسی وراثت رہا ہے تو پتا جی آپ کے بی جے پی کے سرکار میں وف کمیٹی کا ایڈمیسٹریٹر ہیں تو آپ نے ان سے الگ سیاسی راہ کیوں چنی آپ آئین ایلڈی میں کیسے آئے ہیں دیکھئے جو ہمارا پریوار رہا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی سن انیس سو تئیس سے ہی جو سماج کی سیوہ کرتا آیا ہے اور اسی میں ساتھ ساتھ الیکٹرول پولٹکس میں بھی رہے ہیں ہم اور اسی کڑی میں جب آج جو علاقے کی جو آج آئی جو ستیس براثری کی جس کے والد صاحب چوہری بھی ہیں اس کمیونٹی کے جب ان کی ایک مانگائی نوہ کی جنتہ کی ایک مانگائی کی یوہ چہرے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے جب چوہری صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں تاہیر کو دے دیجئے تو اس میں پھر انہوں نے یہ سارا فیصلہ نوہ کی جو چھتیس براثری ہے جو میواد کی جو چھتیس براثری ہے نوہ کی جنتہ ہے اس پہ چھوڑ دیا تو میرے کو تو انہوں نے جو آج دیا ہے اسی کے تحیت آج میں ایک امیدوار کی حیثیت سے آپ کے بیچ بیٹھاؤں تو آپ کے پیتا بی جے پی میں رہے وف کمیٹی کے ابھی ایڈمیسٹیٹر ہیں تو ان کا آشرباد ہے آپ کے ساتھ میں وہ چناؤ پرچار کر رہے ہیں آپ کے لئے دیکھئے باپ بیٹا تو باپ بیٹا ہی رہیں گے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے اور جہاں تک پرچار کی بات ہے کبھی باپ کبھی بیٹے سے دور ہو سکتا ہے کیا تو وہ تو باپ بیٹا ہی رہیں گے ہمیشہ ہی دیکھے دوسری پارٹی کے لوگ سوال نہیں اٹھاتے ہیں کہ وہ دوسری پارٹی میں یہ دیکھئے کیا ہے یہ اس چناؤ کی خاصیت ہے اگر آپ یہاں سے دو دن پہلے اگر آپ ماحول کا پتہ کریں گے یا جانکاری کرے ہوں گے تو میرا چناؤ اس دفعہ جو پرچار ہے اور جو یہ چناؤ چل رہا ہے میوات کی عام جنتہ لڑ رہی ہے میوات کا یوہ لڑ رہا ہے تو یہ جو میوات کی جو عوام ہے یہ خود ہی سناؤ کو سنبھالے ہوئے اور اس سے بڑا آشروات مجھے اور کیا مل سکتا ہے ایک چیز اور بتائیے کہ ابھی ہم لوگ کافی دیر سے گھوم رہے ہیں نو میں نو میں ایک تو نو میں سامپردائی کھنسہ ہوئی پچھلے سال ابھی کئی سارے نو میں جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو پائے تمام ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ابھی بارش ہوئی ہے پورا جل بھراو ہے تو اس کو پچھڑا ایک چھتر مانا جاتا ہے اب آپ کا پریوار اتنا سیاسی ایک فیملی رہی تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اور یہاں پر کام ہونے چاہیے ہاں کام کی تو بلکل ضرورت رہتی تھی there is always scope for improvement دیکھیں کام کی جہاں تک بات کریں تو میرے پریوار بھی مجھ سے پہلے جو میرے پردادہ رہے انہوں نے سب سے پہلے گھڑ گاؤں کے اندال نکلوانے کا کام کرا تھا اور ایسے بہت ان لوگوں نے کام کرے چوہیے تیب حسین صاحب نے بہت کام کرے اور جہاں آپ پردیش کے وکاس کی بات کرتے علاقے کے وکاس کی بات کرتے تو اس میں جو صوبے کا جو مکھے منتری ہے اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہمارے میوات شیطر کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی آج تک مکھے منتری رہے تو وہ مرہوم چوری دیویلال جی رہے جو ہریانہ کی نرماتہ بھی تھے جنہوں نے ہریانہ کی نیو رکھی تھی جو ایک موڈل فولو کر رہی ہیں چاہے پینشن کی بات ہو اولڈ ایج پینشن کی ہم بات کریں چاہے کرجہ معافی کی بات کریں آج سارے ملک میں سرکارے کرجہ معافی کرتی ہیں یہ سب اگر کوئی لانے والے تھے تو چوری دیویلال جی تھے اور پہلے کوئی کانون بھی نہیں تھے وہ تو اس بات کے لیے چرچت تھے کہ جب ان سے چناو میں پوچھا گیا تھا کہ صاحب آپ یہ کیسے کریں گا آپ آج بول تو رہے ہو مگر آپ کل کو چناو ہوگا مکہ منتری بنیں گے تو کانون تو ہے نہیں تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ سیدھا سیدھا کورے کاغج پہ لکھوں گا مکہ منتری بنتے ہی کرجہ معاف اور نیچے دیویلال انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا تو آج اسی کڑی میں جو وقت کی جو سرکارے آئیں جس حساب سے چناو ہوتے رہے جن کو بھی ذمہ داریاں ملتی رہی ہمارے راج چلانے کی اس میں انہوں نے اضافہ ہی کرائے تو جہاں ڈیولپمنٹ کی بات ہے اگر سب سے اگر کوئی ہتیشی ہے میوات کا تو چوری دیویلال جی کے بعد چوری امپرکا چھوٹالا جی رہے جب آئین ایلڈی کی جب سرکار تھی دو ہزار سے دو ہزار پانس تک میوات میں بہت کام ہوئے مگر پھر ہوا کیا کہ دو ہزار پانس میں جب ستہ پریورتن ہوا پھر دس سال تو کانگریس پارٹی رہی دس سال بھاج پا رہی تو اس میں کہیں وکاس کی دور ٹوٹ گئی اب یوں تو ایسے تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم بلکل کوئی کام نہیں ہوئے کام تو ہوئے ہیں مگر ایک جو ایک جو ڈیولپمنٹ کی جو جو پیس تھی جو گتی تھی وہ بلکل رک گئی اس پہ میں کہتا ہوں بلکل پورن ویرام صحیح لگ گیا آپ ایسے مان لیجئے اس کو اور آج دوبارہ ہماری سرکار بننے جاری ہے تو اس میں ہم جرور ہم میوات کو دوبارہ پورے دیش کا اول درجے کا راج بنانے کام کریں گے جو نوح میں ایک ہنسہ ہوئی اس کے بعد میں تمام سارے لوگ پکڑے بھی گئے آپ کو لگتا ہے یہ کوئی سیاسی مدہ ہے کیونکہ نوح کا جب بھی نام آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک جو ہے وہ سامپردائی طاقتوں کی بات آتی ہے ہنسہ کی بات آتی ہے دیکھئے جو ہمارا میوات کا علاقہ ہے اس میں ہمیشہ ہی 36 برادری کا بھائیچارہ سرو پر ہی رہا ہے اور آپ بڑی کمال کی بات دیکھیں گے یہاں پر دھرم اور جاتی کے آدھار پر کبھی بھی لوگوں میں کوئی کسی طرح کا کوئی ڈیفرنشیشن نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر گوتھناچ سے ہم جانے جاتے ہیں یہاں کوئی ہندو کوئی مسلمان یا کونسی جاتی ہے اس سے کوئی وشلیشن نہیں ہوتا آدمی کی یہاں پہچان گوتھناچ سے تو وہ ایک بھائیچارے کا سبب بیچ بیچ میں ہاں کچھ ایسی گھٹنائیں ہوتی رہی ہیں جس پہ تھوڑی بہت تھوڑی کیا گرامے وشتر پہ میواد کی بدنامی بھی ہوئی کتی زولائی میں وہ چند ایک لوگ ہیں جن کا اپنا ہیڈن ایجنڈا ہوتا ہے جن کی اپنی کوئی کوئی الگ کوئی سیاست ہے ان کی تو اس میں ہریانہ سرکار کی کوئی دیکھئے سرکار کا کام تو جنتہ کی بہتری کرنے کا ہے سرکار کا کام تو وکاس کرنے کا ہے مگر مگر آپ دیکھیں گے کہ سرکاریں آئی اور گئی ہیں تو ایک ایک ہمارے سماج میں کچھ ایک ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اپنے مقصد ہوتے ہیں اپنے نیجی مقصدوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے آئے ہیں مگر میواد کا میں آپ کو بتاؤں سن سینٹالیس میں جب پورا ملک جب ویباجن کی آگ میں جب جل رہا تھا ہمارے میواد میں تھوڑا سا بھی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ اتنا مجبوط ہمارا بھائی چارہ ہے اگر کوئی چھٹ پوٹ گھٹنا بھی ہوتی ہے تو اس کو سب ہی کھٹے بیٹھ کے اس کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں ریزولف کرنے کا کام کرتے ہیں اچھا ایک آخری سوال ہے طاہر جی کہ ابھی میں سرسہ بھی گیا تھا چوٹالہ پریوار کے اندر خود ایک بہت زیادہ بکھراؤ ہے کہیں دادا پوتے کے خلاب چناؤ لڑ رہے ہیں کہیں دو بھائیوں کے بیچ میں چناؤ چل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اور چھتری پارٹیوں کا جو جنادھار ہے وہ دیرے دیرے سیمٹ رہا ہے لوگ اکثر تر یہاں پر کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ہیں تو ایسے مقابلے میں آپ اپنے کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھئے آپ ہریانہ کے جو دو کونے ہیں ایک ایک تو میوات ایک کونہ ہے اور دوسرا چھوڑ ڈب والی پہ ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج انٹرنیشنل لوگ دل اور بہو جن سماج پارٹی کی لہر چل رہی ہے اور میں تو شکر گزار بھی ہوں چودری امپرکا شوٹالہ جی کا چودری ابھی سنگھ جی کا بہن کماری مائیوتی جی کا اور آقا شانن جی کا جو انہوں نے یہ ذمہ داری ایک یوہ کو سوپی ایک نوجوان کا سوپی اس کا بھی بہت دھنے بات کرتا ہوں اور جہاں تک میوات کی بات ہے اس سے تو آپ کو میں آشوست کرتا ہوں کہ آج میوات کا یوہ چناؤ لڑ رہا ہے میوات کی یوہ نے دس سال کانگریس کو بھی دیکھ لیا ہے اور دس سال بی جی پی کو بھی دیکھ لیا ہے بڑی پارٹیاں ہیں بلکل اس میں نیشنل پارٹیز ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے ان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں مگر آج میوات کی عام عوام چناؤ لڑ رہی ہے ہریانہ کا جو یوہ ہے وہ چناؤ لڑ رہا ہے کیونکہ آج کہیں روزگار کی بات نہیں ہے ہماری پارٹیک سرکار بنے گی تو پہلی پراتمکتہ یوہاں کو روزگار دینے کی بات ہوگی اور جہاں کوئی وکاس کی بات ہے آپ نے روڈ کی بات رکھی تو ہم تو سب سے پہلے جو کہیں فور لین کرنے ہیں روڈ ان کو بھی دیکھیں گے یہ الوہ روڈ کا کام کافی لمبے سے پینٹنگ ہے اس کو بھی پورا کریں گے بزلی پانی کی بات ہوگی اور جہاں تک شکشہ کی بات ہے شکشہ کے شیطر میں بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری بہن بیٹیوں کو دور نہ جانا پڑے ان کے لیے نزدیک میں کا نام ہے کالج کھول دیے جائیں اس پہ بھی کام کرنے کی بات رہے گی اور سب سے ہماری مکھے مانگ جو میوات کی یونیورسٹی ہے اس کو بھی ہم پہلی پرات مکتہ پلیں گے اور چوٹالا جب مکھے منتری ہوں گے سوبے کے تو ہم یونیورسٹی رانے کا کام کریں گے اور ہماری جو جو مکھے جو روزگار ہے میوات میں یہ ہمارا پہاڑوں کا کام چلتا تھا جب تک چوٹالا صاحب مکھے منتری تھے ہمارے جو پہاڑ یہ چلتے تھے جسے عام عوام کو روزگار کی ایک جو سادن مہیا ہوتے تھے اور دوبارہ جب سرکار بڑھ لیں گی تو میں سمجھتا ہوں ابھی سنگ جی کچھ ایسا کوئی رستہ نکالیں گے سپریم کورٹ سے اجازت لے کے دوبارہ پہاڑ چلوانے کا کام بھی کریں گے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تاہیر اور پونتیواری کے ساتھ رویش رنجن شکلہ انڈی ٹیو انڈیا